موسیقی اور اس مضبون پر اللہ نے جتنی قسمیں اٹھائیں ہیں پر قرآن میں کہنے اٹھیں کہیں ایک قسم ہے کہیں دو ہے کہیں تین ہے کہیں چار ہے کہیں پانچ ہے یہاں اللہ نے دس جمع ایک گیارہ قسمیں اٹھائیں گیارہ قسم اٹھانے والا اللہ کو ضرورت کہہ جب ذیلکالکتاب لاریب فی کہہ دیا تو اب ضرورت کہہ لیکن ہمارے چونکہ ہم قسم سے متاثر ہوتے ہیں اور قسم کے بعد بات میں ہوتا جاتی ہے تو ہمارے ذہن کی سطح پر ہو کر کہیں والعاصر کہیں والطفا واللیل کہیں واللیل والسماع ذات البرور والیوم المغود وشاہدن ومشہود چار قسم والفجر والعیال عاشر والشفع والوطر واللیل ادایہ صرف پانچ قسمیں تو ہر قسم مضمون کو طاقت دیتی ہے اور اس پر جب اضافہ ہوتا ہے تو اور طاقت بنتی ہے تو یہ جو بات میں بتانے لگا ہوں کہ اپنی محنت کا روخ اپنی ساتھ کے طرف پھیرتے رہنے ہیں یہ خاص طور پر جو ممبر پر بیٹھ چکے ہیں جو دخص و تدریس میں لگ چکے ہیں جو کہیں اندر سے حدیث قرآن کا سلسلہ بنا چکے ہیں وہ بہت جلدی اس کا شکار ہو سکتا جو کسی اپنے دنیاوی مشکلے میں ہیں وہ بھی ذہنی طور پر مصبت رہیں یہ ان کی ضرورت ہے دیکھیں جو کسی ممبر پر آ چکے ہیں تو یا کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں وہ اس پترے کا زیادہ شکار ہیں کہ وہ اپنی ذات سے خود اعتمادی کا شکار ہو کرنے یہ وقت کی ضرورت ہے یہ حالات کا تقاضی ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں اس کے بغیر یہ نہیں وَالشَمْسِ وَالضَّحَاحَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاها وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاها وَاللَّيْلِ إِذَا يَرْشَاها وَالسَّمَالِ وَمَا بَنَاها وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاها وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاها گیارہ دس سنے گیارہ اور ایک مدرس بتاؤں میں نے جدنی تفسیریں دیکھیں کسی نے یہ مضمون نہیں پکڑا تو کسی مفجرن تفسیر جو لکھی ہوئے ہیں کسی نے یہ مضمون نہیں پکڑا تو بہت عرصہ پہلے میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالی نے یہاں کتنی قسموں کو کٹھا کیا ہے اور یہ ساری قسمیں کس پر وَالشَمْسِ وَالضَّحَاحَا فَبْسَنُو وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاها وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاها وَاللَّيْلِ إِذَا يَرْشَاها وَالْأَرْضِ وَمَا تَقْوَاها وَالْسَمَائِ وَمَا بَنَاها وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاها وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاها فَأَلَّهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاها آئے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَن وَقَدْ خَابَ مَن سَوَاها گیارہ قسمیں اس پر ہیں سارے عالم کو میدانِ محنت بناتے ہوئے اپنی ذات سے ہمیشہ شروع کرنا یہ انبیاء کی محنت جب ہم اوروں کو نشانہ بناتے ہیں اپنی ذات سے غافر ہوتے ہیں تو ہم گرنا شروع ہو جاتا ہماری گرابر شروع ہو جاتا گیارہ قسموں کے بعد پھر اللہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو پاک کرو گے تو کامیاب ہو اپنے آپ کو ناپاک کرو گے تو ناپاک کرو گے اس قدر طاقتور تابع اتنی طاقت تو اللہ نے توحید کے سمجھانے پہ نہیں لگائی رسالت کے سمجھانے پہ نہیں لگائی جنت جہنم کے سمجھانے پہ نہیں لگائی ایک خاص نویت کی طاقت یعنی قسم سے جو طاقت پیدا ہوتی وہ ہو سکتا ہے اور جگہ اللہ نے توحید کو رسالت کو آخر کو اس سے بھی زیادہ طاقتور انداز میں بیان کیا ہو چونکہ میرے ایچنا عربی سے مراسکت تو ہے نہیں لیکن قسم کے ذریعے سے جو کلام میں طاقت پیدا ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ قسم اللہ نے یہاں جمع فرمائی اسے پاک کرو یہ سب سے زبادست چیز دل دریاء سمدنوں ڈوکھے کون دلاندیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے چڑے وچے ونج مہانے ہو یہ اندر کی بات یہ نفس کی ناپاکی یہ میری تمہاری حلقت ہے اس نفس کا قسم کیا میری تمہاری کامیابی وسدے ہسے تو وسدے ناسے دڑی جھوک دیا سے پاسے سب نفس پلید پلید کتا سنزاد پلید نہ ہسے خیل غلام فرید یہ کم بخت جب پلید ہو جاتا ہے تو انسان طبعہ پرباد ہو جاتا ہے یہ پاکیزہ ہو جاتا ہے تو انسان اللہ کا بھی معبوب بنتا ہے اللہ کے بندوں میں بھی اللہ اس کی قبول یہ ڈال دیتا ہے اور آخرت میں اپنی رضا کا پروانہ دیتا ہے تو میں آپ سب بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ذات کو مت بھولو اپنی ذات کو مت بھولو تم بازار میں بیٹھے ہو یا مسجد کے ممبر پر بٹھے کسی دفتر میں ہو یا درستگاہ میں ہو تمہارے زامن بغاری شریف ہے یا تمہارے زامنے کوئی کیمسٹری کی کتاب ہے اپنی ذات کو نہ بھولو اپنی محنت کا رخ اپنی طرف پھیرتے ہوئے لوگوں میں پھیرو لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرو کن تحریکی تقریریں مناظرانہ تقریریں کہ تم امت کو توڑنے والے بنو تباہ کرنے والے بنو موسیقا 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 موسیقی